مہینوں یا ہفتوں اپوزیشن یہی سمجھتی رہی شاہد چھ مہینے بعد حکومت گرا دیں چار سال گزر گئے اگلے پانچ چھ سال بھی گزر جائیں گے مریم نواز کی باتوں پر اب تو بچے بھی ہنستے ہیں فواد چادری کی کابینہ اچلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو مزید کہا آپوزیشن قیادت اصلاحات کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھے چرم نیب کے تقرر پر بھی مشاورت چاہتے ہیں سینٹ میں سٹیٹ بینک بل جل منظور ہو جانا چاہے ہیں پارلمان کے ہاتھ باندے گے عدلیہ کا ہاتھ باندے گے ہمارا پاکستان کا سٹیٹ بینک کو پارلمان سے اب جواب دے نہیں ہوگا ہمارا عدلیہ کا جواب دے نہیں ہوگا ہمارے عوام سے جواب دے نہیں ہوں گے اور وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ عالمی اداروں کے حکم پہ چلیں گے اس وقت عوام بہت مشکل میں ہیں ایک مارچ ہو دو مارچ ہو دس مارچ ہو اس حکومت کو ہم نے نکالنا حکومت نے پارلمان کے ہاتھ باندھ کر عوام دشمن بجٹ منظور کرایا ملک میں تاریخی غربت آئے گی بلاول پھٹو کی تنکی بولے وعدہ کر کے بھی سولر پینل پر ٹیکس نہیں ہٹایا گیا پی ٹی آئی کو عوامی مفاد کو مدے نظر رکھتے ہوئے آئی ایم ایف معاہدے سے نکلنا ہوگا حکومت کے خلاف جمہوری ہتھیار استعمال کریں گے پی ڈی ایم اسطیفوں کا مطالبہ چھوڑے ستائیس فروری کے لانگ مارچ میں شامل ہو جائے فواد چاہدری صاحب اہم شخصیت کا نام بتا دیں اس کے فواد بتا دیں گے کہ کوئی کس کی ملکات ہوئی ہے جو آدمی اہم شخصیت اہم شخصیت کریں اس ملک کا وزیر ہو جرت ہو نہ یار پتا لو کونسی اہم شخصیت سے ملکات ہوئی ہے فواد چاہدری میں جرت ہے تو بتائیں چار لیگی رہنما قصے ملے ہم ایسے 22 ارکان اسمبلی کو جانتے ہیں جو حکومت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے فون کال ان کی سوچ پر حاوی ہو جاتی ہے بلاول بھٹو کو ان کا لانگ مارچ مبارک ہو پی ڈی ایم اپنا مارچ کرے گی جو 23 مارچ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے شاہد کاکان کی پروگرام ہو کے رہا ہے میں گفتگو میڈیا ٹرک میں کہا وہ صادق سنجرانی سے تازیت کرنے کا ایک ہے وزیراعظم کی معاولے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں پاکستانی سیاست میں بھگوڑوں کی کوئی وقت نہیں نون لیگ کا ورکر بے یارو مددگار ہے کیونکہ لیڈر فراد ہے نا اہلوں کی ساری بھاگ دار کرپشن کا مال بچانے کے لیے ہے تین ماہ سے ڈیل کی باتیں کرنے والے بتائیں کس سے ڈیل ہوئی کوئی سائلنٹ موڈ پر ڈیل مانگ رہا ہے تو کوئی ہاتھ جوڑ کر کھڑا کرونا کے بڑھتے کیسز پر انسی اوسی کو تشویش اجلاس میں تعلیمی اداروں کی صورتحال کا جائزہ سکول ہفتے میں صرف تین دن کھولنے کی تجویز آگئی اسلام آباد کی طلبہ کی پڑھائی مکمل آن لائن کرنے کی بھی تجویز ڈی جی سکول سن نے والدین سے بچوں کو گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکالنے کی اپیل کر دی والدین کو بچوں کی ویکسینیشن بھی ضرور کرانے کی ہدایت وزیراعظم اور کابینہ ارکان بیوروکریٹس پر برہن سخت کاروائی کا فیصلہ کابینہ ارکان کے مطابق ناہل بیوروکریٹس اور افسران کے باعث حکومت کے مسائل میں اضافہ ہوا اہم وزارتوں میں ہائیبرڈ سسٹم کے ذریعے نیچی شعبے سے ماہرین تعینات کرنے کا مطالبہ کیا گیا وزیراعظم نے سوال کیا دو سال گزرنے کے باوجود تراسی افسران کو فارق کرنے کے احکامات کیوں جاری نہیں ہوئے حکومت پر تنقید کا معاملہ پی ٹی آئی خیبر پختون خان نے رکنے قومی اسمبلی نور عالم خان کو شوکاوز نورس جاری کر دیا چابیس جنوری تک جواب طلب نور عالم خان پرویس خٹکے شوکاوز نورس پر برہم ٹویٹ میں لکھا پرویس خٹک نہیں عمران خان شوکاوز نورس دے سکتے ہیں وہ عوامی مسائل پر آواز اٹھاتے رہیں گے نواز شریف کی سہر سے متعلق فراہم کرنا دستاویزات مکمل نہیں ریپورٹس کی بجائے ایک ڈاکٹر کی تحریر بھیجی گئی بغیر مکمل ریپورٹس کوئی رائے نہیں دے سکتے نواز شریف کی میڈیکل بورڈ نے محکمہ سہر پنجاب کو جواب جمع کرا دیا میڈیکل بورڈ کے مطابق بھیجی گئی تحریر کے ساتھ کسی بین الاقوامی ادارے کی میڈیکل ریپورٹ نہیں تھی ایف آئی اے سائبر کرائم کا کرپٹو کرنسی اور ڈیجٹل کرنسی کا کام کرنے والوں کے خلاف ایکشن سولہ سو کے قریب ویب سائٹس کو بند کرنے کا فیصلہ پی ٹی اے کو مراسلہ بھیج دیا گیا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ حکام کا کہنا ہے کرپٹو کرنسی منی لانڈرنگ کا آلائکار ہے سندھ کابینہ نے سی پی ایل سی رولز دو ہزار بائس کی منظوری دے دی رینجرز کے انٹی ٹیرررزم کے اختیارات مزید نوے دن کے لیے بڑھانے کی بھی منظوری سعید غنی کہتے ہیں کابینہ نے این آئی سی وی ڈی کو چار ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی گندم ریلیس کرنے کی منظوری بھی دے دی پی ایس ایل سیون کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان میچ ریفری رنجن مدوگالے پہلی مرتبہ پاکستان سپر لیگ میں ذمہ داریاں نفھائیں گے روشن مہنامہ بھی پی ایس ایل میں میچ ریفری کی ذمہ داریاں ادا کریں گے ایمپائرز میں علیم دار، ریچرڈ ایلنگ ورد، احسن برزا، مائیکل گف، شوز اپ رزا اور دیگر شامل پی سی بی کے مطابق پی ایس ایل کا ساتھویں ایڈیشن ستائیس جنوری سے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگا رمہ سال پی ایس ایل میچز پیشاور میں کروانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا تمام ترداموں کے باوجود پیشاور میں بین الاقوامی مایار کے کرکر سٹیڈیم کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی پی ایس ایل میچز سے محروم رہنے کی وجہ سے پیشاور کے شہری مایوسی کا شکار محمد صلاحنا لیونل میسی سال کے بہترین فوٹبالر لیونڈوس کی پولنڈ کے رابرٹ لیونڈوس کی مسلسل دوسرے ورس پی فا فوٹبالر آف دیئر کا ایورٹ لے اوڑے بہترین گول کیپر کا عزاز ایڈورڈ منڈی نے جیتا کرسیانو رونالڈو کو خصوصی ایورٹ دیا گیا بہترین خاتون فوٹبالر کا عزاز بارسلونہ کی الیکس پیوٹی لاس کے حصے میں آیا کرسیان اینڈلر بیسٹ گول کیپر قرار پائی اور اردو عدب کے افق پر روشن ستارہ ڈوبے سرسٹ برس بیٹ گئے بے باق عدیب اور افثانہ نگار صحابت حسن منٹو نے منفرد موضوعات پر تحریر لکھ کر خلچل مچائی منٹو نے اپنی تحریروں کی صورت میں عدب کی دنیا کو قیم کی خزانہ دیا موسیقی